ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی سہارا نمیسک ساتھیوں کا ہمارے اسٹینیوز چینل پر ایک بار پھر سے ہرگز سوگت ہے دوستو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پل پل کی خبر پی ایس ایل کے آپ کو دیتے رہتے ہیں دوستو ہر ایک وہ جانکاری آپ تک پہنچاتے ہیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے تو دوستو آج پھر ہمارے پاس ایک ایسی جانکاری آئی ہے جس جانکاری کے مادیم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھارت سرکار کی نکتیوں میں کیا گھڑ بڑ گھوٹالا چل رہا ہے تو دوستو آئیے بینہ ولم کرے پڑھتے ہیں ان کے سنجے سنکہ یہ سجاؤ کہ انہوں نے پی ایس ایل کے بارے میں اپنے کیا خیال ویکت کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پی ایس ایل نے تو 32 سال تک پیسہ واپس کیا تھا بائیس اگس دوہزار چودہ کو تتکالین سرکان نے کمپنی کو بند کر دیا کمپنی کی سروات انیس سو تہتر میں ہوئی تھی لیکن کہانی کہا گھڑ بڑ آئی سویدہ سلک کو لین دین کر ٹھن گئی تھی یا دوستو یہاں ان کا کہنا ہے کہ کسی سویدہ سلک کو لین دین کو لے کر ٹھن گئی تھی اور بھنگو کو جیل میں بند کیا کمپنی بند کی ساری پروپرٹی اپنے قبضے میں لے لی لیکن گراہ کو کیا فائدہ ہوا آگے کہتے ہیں کہ کمپنی چالو رہنے دیتے سب کا پیسہ دلوا دیتے پی اے سی ال کی برانچوں سے پیسہ جلدی مل جاتا پھر کرتے رہتے کار ہوئی لیکن بھارت سرکار نے پتہ نہیں کونسی اسکیم چلائی تھی سب ستیاناس ہو گیا ہاں بھارت سرکار کو ضرور فائدہ ہوا عربوں کی سمپتی پیسہ مل گیا جنتہ کا کیا مرتی ہے تو مر جائے دوستو سنجی صاحب نے اپنے چھوٹے سے اس پوشٹ میں ایک بہت اچھی بات لکھی اور سب سے اچھی بات انہوں نے یہ لکھی کہ کمپنی چالو رہنے دیتے اور سب کا پیسہ ملوا دیتے اور کاروائی بعد میں ہوتی رہتی تو دوستو یہ ان کا جو کہنا بہت صحیح کہنا ہے اور ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ کمپنی چالو رہتی اور سب ہی نمیشکوں کا پیسہ مل جاتا بھلے ہی کمپنی کا بیجنس بند کر دیا جاتا کیول دینے والا ہی آفسن چالو رہتا اور جو یہ ان کا کلیکشن لانے کا تھا یہ سب بند ہوتا اور دوستو پیسہ آفسوں کے دوارہ ہی سب کو مل جاتا یہ ان کا کہنا بلکل صحیح ہے اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ بھارس سرکار کی ضرورت فائدہ ہوا یعنی کہ بھارس سرکار کو بہت فائدہ ہوا اور عربوں کی سمپتی سرکار کو مل گئی جنتہ کا کیا مرتی ہے تو مر جائے جانا دوستو اڑن چاس ہزار سو کروڑ روپے کی یہ ایک بڑی لوٹ کو انجام دوستو دیا گیا ہے جو راشت انتر میں پرچہ تنتر میں سوری راشت انتر کی لوٹ ہوئی ہے اور اس میں سیوی بھاگ اور لوڑا کمیٹی اور سی بی آئی جیسو بھاگوں کو راج نیتک نیتاؤ سے سڑی انتر رچ کر جہاں دوستو راج نیتاؤ کے ساتھ ان کی کچھ سارٹ گارٹ ہے اور اس کے آدھار پر ہی یہ اس طریقے کی بے سرپیر والی کارواہی کی گئی ہے جس کا کہیں سے کہیں تک آج آٹھ سال ہونے کو آئے اور کوئی بھی پراروپ ہمارے سامنے نہیں آیا جبکہ سپریم کورٹ کا آدھے ستاک کی چھے مہا کے بیتر بیتر نویشکوں کا پیسہ وید بیاز لوٹا دیا جائے لیکن دوستو آج میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھارت ورس کی راج نیتی میں سپریم کورٹ کے آدھے سکو بھی اگنور کیا جا رہا ہے اور اس پر کوئی بھی جہاں دوستو ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کے آدھے سکو بھی کہیں ماننیاں دکھ رہی ہو یہاں پر سیدھا سیدھا سپریم کورٹ کے آدھے سکو بھی آدھے سکو بھی اور یہ اس وقت بھارت ورس کے لیے بہت چنتہ کا وشہ ہے دوستو یہ نیوز آپ کو اسٹی نیوز چینل سے دی جارہی ہے خبر اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جوائننگ بٹن کو دبائیں اور ہمارے جوائننگ بٹن میں اپنی رائے سماری دیں اور اپنے اچھے کیمنٹ اور اچھے پوشٹ لکھیں تو دوستو ہمارا نورود ہے کہ ہماری بیل آئیکن کے ساتھ ساتھ ہمارے جوائننگ بٹن پر بھی آپ کلک کریں تو دوستو ملتے ہیں پھر نیچ ویڈیو میں کچھ اچھی اپ ڈیٹ لے کر کچھ اچھے آپ کے سجاؤ لے کر تب تک کے لیے دوستو یو ایس خان کو دے زیادہ دھنیا واد جہن جہن